خیبر پختونخواہ اسمبلی نے اپنے وزیرعالہ کو لاپتہ قرار دے دیا ہے اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس آج دو پہر دو بجے طلب اسمبلی سیکیٹریٹ نے اتوار کے روز اجلاس طلب کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے کیپی ہاؤس اسلام آباد پر وفاقی حکومت کے حلکاروں نے وحشیانہ یلغار کی جبکہ اسمبلی سیکیٹریٹ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ وزیرعالہ اور سپیکر خیبر پختونخواہ کے کمروں کے دروازے بھی توڑے گئے ہیں کیپی ہاؤس میں صوبائی ملازمین کے کمروں کے دروازے توڑے گئے ہیں خیبر پختونخواہ اسمبلی نے اپنے وزیرعالہ کو لاپتہ قرار دے دیا ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس آج دو پہر دو بجے طلب اسمبلی سیکیٹریٹ نے اتوار کے روز اجلاس طلب کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے کیپی ہاؤس اسلام آباد پر وفاقی حکومت کے ہلکاروں نے وحشیانہ یلغار کی ہے اسمبلی سیکیٹریٹ کے مطابق وزیرعالہ اور سپیکر خیبر پختونخواہ کے کمروں کے دروازے توڑے گئے ہیں اور کیپی ہاؤس میں صوبائی ملازمین کے کمروں کے دروازے بھی توڑے گئے ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ اسمبلی اجلاس میں وزیرعالہ کے لاپتہ ہونے پر بحث کی جائے گی تو خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس آج دوپہ دو بجے طلب کیا گیا ہے جس میں وزیرعالہ کے لاپتہ ہونے پر بحث کی جائے گی خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس دو بجے ہوگا اسمبلی سیکیٹریٹ نے اتوار کے روز اجلاس طلب کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے کیپی ہاؤس اسلام آباد پر وفاقی حکومت کے ہلکاروں نے وحشیانہ یلغار کی ہے اور وزیرعالہ اور سپیکر خیبر پختونخواہ کے دروازے توڑے گئے ہیں